السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو کا ٹوپک ہے ہاؤ ٹو سٹارٹ لیئر فارمنگ لیئر فارمنگ اگر کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس کو سمپل دو کٹیگرائز میں ڈوائیڈ کروں گا سب سے پہلی چیز آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے اس میں انویسمنٹ کتنی کرنی ہے کتنا انویسٹ کر کے آپ کو کتنا پروفٹ ہوگا تو آپ نے یہ چیزیں لازمی کسی پرانے فارمر سے یا میری ویڈیو دیکھیں اس ویڈیو میں آج میں آپ کو یہی چیزیں بتاؤں گا کہ اگر آپ نے منیمم کتنی مرگی دالیں اس کے اوپر کتنی کسٹ آئی گی اور اس کسٹ سے آپ نے کتنا ریکاور کپ کرنی ہے کسٹ اور اس پر پروفٹ کپ شروع ہوگا دوسری چیز لیئر فارمنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اس کو جو سیکنڈ کیٹیگری دیتا ہوں آپ کو یہ تین چیزیں پتا ہونی چاہیے اگر آپ فارمنگ سٹارٹ کرنے لگیں تو مرگی مرگی کی بریڈ کون سی دالنی ہے کون سی نسل کی مرگی دالنی ہے دیکھنے کا تو یہ وائٹ مرگی ہے لیئر اسے کہتے ہیں لیکن اس میں ہزاروں بریڈ سسٹم مارکیٹ میں آویلیبل ہیں ہر بریڈ کے انڈے کا سائز اور مرگی کی پروڈکشن جو پرسنٹیج ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے فیڈ انٹیک مرگی کی الگ ہوتی ہے دوسری چیز اگر آپ اس میں دیکھیں مرگی کی نیوٹریشنز نیوٹریشنز میں یہ ہوتی ہے کہ مرگی کی خوراک کیا ہونی چاہیے لیئر فارمنگ میں آپ نے چوزے کو کون سی خوراک دینی ہے ڈیویلپر فیڈ کس ٹائم سٹارٹ کرنی ہے اور ایگ لائنگ والی فیڈ کس ٹائم سٹارٹ کرنی ہے تیسری چیز اگر ہم دیکھا جائے تو اس کی میڈیکیشن اگر آپ کی مرگی بالفرض بیمار ہوتی ہے تو آپ کو کس طرح پتا چلیں گے وہ کون سے سیمٹمز ہوں گے جو آپ کو پتائے گی کہ یہ آج ہماری مرگی بیمار ہو رہی ہے یا اگر آپ کی مرگی مر رہی ہے تو اس کو پاست مارٹم کر کے آپ نے کیا کیا چیزیں اس میں دیکھنی ہے کس طرح آپ کو پتا چلے گا کہ پاست مارٹم کے بعد آپ کی مرگی میں کیا بیماری ہے تو ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں انشاءاللہ آج ویڈیو میں یہی ساری باتیں ڈسکس کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل کی آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید آنے والی تمام انفرمیشن کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو یہاں پہ ہم آپ کو ایک چھوٹا سا انیلیسز بتاتے ہیں تین ہزار مرگی کا کہ اس میں کتنی کوسٹ آئے گی اور ڈیلی اس کا ریٹن کتنا ہوگا کتنے ٹائم بعد آپ نے پیمنٹ ریکور کرنی ہے اور پروفٹ کب تک سٹارٹ ہوگا پیسے تو میں نے اس کے اوپر ایک کمپلیٹ فیزیبیلٹی رپورٹ جو ہے جس میں ایک ایک چیز منشن ہے کہ مرگی کتنا انڈا دے گی کتنی فیڈ کھائے گی وہ سب کچھ میرے اس چینل کے اوپر یہ ویڈیو ایک لگی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین ہزار مرگی والی یہاں پہ میں آپ کو رفلی ایک آئیڈیا بتا دوں گا تین ہزار مرگی اگر آپ پالنا چاہتے ہیں تو پر مرگی تقریباً آپ کو ویکسینیشن سب کچھ کر کے فائنل تیار مرگی جو ہوتی ہے ساڑھے آٹھ سو روپے کی ایک مرگی تیار ہوگی اس کا مطلب اگر آپ نے تین ہزار مرگی دالی ہے تو آپ کے پاس پچیس لاک پچاس ہزار پیا ہونا چاہیے اتنے پیسے ہیں تو آپ فارمنگ سٹارٹ کریں ادروائز آپ نے فارمنگ سٹارٹ نہیں کرنی یہ ایک رفلی آئیڈیا ہے اس سے دو لاکھ اوپر بھی ہو سکتا ہے اور دو لاکھ نیچے بھی ہو سکتا ہے اب تین ہزار مرگی جو ہے وہ ڈیلی کی پروڈکشن اگر نائنٹی فائی پرسنٹ ہو تو سیون پوائنٹ نائن پیٹی انڈا دے گی ایک پیٹی میں تیس درجن انڈے ہوتے ہیں تو پنجاب ایک اسوسییشن پر آپ کا ریٹ آتا ہے آج کل بہت اچھا ریٹ جا رہا ہے کیونکہ فیڈ کی پرائزز بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہیں تو اب جو ریٹ ہے وہ آلماس سات ہزار تو گرمی سردی میں رہے گئی تو اگر سات ہزار کے حساب سے ہم نے حساب لگایا ہے کہ منتلی مرگی سے آپ کو پانچ لاکھ رپے کا فائدہ ہوگا اور اگر پانچ لاکھ رپے کا فائدہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے تقریباً چھ مہینے لگائیں گے جو آپ نے پچیس لاکھ پانچ ہزار پچاس ہزار پیا انویسٹ کیا ہے وہ چھ مہینے بعد آپ کو ریٹ آئے گا اب پروفٹ شروع ہوتا ہے چھ مہینے کے بعد چھ مہینے کے بعد جو یہ پانچ لاکھ والی منتلی ریٹ آن ہے وہ پانچ نہیں رہتا کیونکہ چھ مہینے کے بعد مرگی جو ہے وہ نائنٹی فائف پرسنٹ پروڈکشن دینا چھوڑ دیتی ہے جو مرگی کی پیک ٹائم ہوتا ہے وہ وہی چھ سات آٹھ مہینے ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی مرگی جو ہے وہ ایٹی ایٹی فائف پرسنٹ پر پروڈکشن سٹارٹ کر دیتی ہے کیونکہ اب آج کل بیماریاں بہت زیادہ آگئی ہیں تو مرگی اس طرح پروڈکشن پر نئی رہتی تو چھ مہینے کے بعد جو آپ کو منتلی پروفٹ ہو رہا ہوگا وہ تقریباً تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ رپے آ رہا ہوگا کیونکہ یہ چھ مہینے جو ہیں پیک سردیوں کے سردیوں میں آپ کو پیسے بھی زیادہ ملتے ہیں گرمیوں میں آپ کو ویسے ہی پروفٹ کام مل رہا ہوتا ہے تو یہ میں نے آپ کو ایک رفلی آئیڈیا بتا دیا اگر کمپلیٹ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر جا کے فیزیبیلٹی رپورٹ والی ویڈیو دیکھ لیں اس میں آپ کو کمپلیٹ پروفٹ اور ریٹرن کی ریشو سب کچھ ایک ایک چیز منشن ہے جو آپ کا ریٹرن ہوتا ہے پچیس لاکھ کے اوپر میں آپ کو یہی بتاتا ہوں دو سال کے اندر آپ کو مرگی پچیس لاکھ ہی ریٹرن دیتی ہے اگر آپ نے پچیس لاکھ لگایا ہے تو آپ دو سال کے بعد پچاس لاکھ رپیہ کمالیں گے وہ بھی اس صورت میں کہ آپ کی مرگی میں کوئی بیماری نہ آئے اگر مرگی میں اللہ نہ کرے کہ بیماری آگی کچھ بھی ہوگی تو آپ کے یہ پچیس لاکھ رپیہ بلکل زیرو ہو جائے گا آپ کو ایک رپیہ بھی شاید واپس ریٹرن نہ ہو اپنی جیب سے بھی شاید لگانے پڑ جائیں تو یہ تھے مرگی کے کام میں سب سے پہلے پروفٹ اینڈ لوس سیکنڈ کیٹگری جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ سیلیکشن آف بریڈ ہوتی ہے سیلیکشن آف بریڈ آپ نے ہر موسم کے حساب سے ہر سٹی کے حساب سے ایک الگ بریڈ آپ نے دیکھنی ہے آپ نے جس بھی سٹی میں رہتے ہیں آپ نے پہلے دیکھنا ہے اس سٹی میں پولٹری فارمنگ کس کس ایریا میں ہو رہی ہے اس ایریا میں جائیں اپنے پرانے پولٹری فارمر سے پوچھیں کہ بھئی آپ نے کون سی بریڈ یوز کی ہے آپ کون کون سی بریڈ ڈالنے ہیں کتنے پرسن پروڈکشن دی رہی ہے اور کیا کیا ایشیوز آ رہے ہیں آپ نے امیشہ سیلیکشن آف بریڈ جو ہے وہ انٹرنیٹ سے نہیں نکالنی آپ نے پریکٹیکل جو بریڈ چل رہی ہے اس سے سیلیکٹ کرنا ہے انٹرنیٹ پہ آپ کو بہت ساری بریڈ کہہ دیتی ہیں یہ نائنٹی پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ بھی انڈا دیتی ہے لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ وہ کس انوائیمنٹ میں دیتے ہیں وہ سردیوں میں رکھنے والی مرگیاں ہیں گرمیوں میں رکھنے والی مرگیاں ہیں یا کون سے انوائیمنٹ ان کو مرگی کو دیں گے تو وہ اتنے پرسنٹ انڈا دیں گی تو آپ نے بریڈ ہمیشہ پرانے فارمر سے جا کے ایک انیلیسس چارڈ بنا کے آپ نے سیلیکشن آف بریڈ کرنی ہے اس کے بعد آگی نیوٹریشن ان کی خوراک کیا ہے جب بھی آپ مرگی پر چیز کریں گے آپ نے جس بھی فیڈ مل سے ہے فیڈ لینی ہے آپ نے ان کو سب سے پہلے بولنا ہے جی آپ ہمیں اپنے فیڈ کا چارڈ دیں تاکہ ہم اس چارڈ کے اوپر دیکھیں کہ مرگی کی ایج وائز کیا کیا خوراک ہم نے دینی ہے اس کے اوپر ایج وائز لکھی ہوتی ہے کہ بلفرس پہلے چار ہفتوں میں اتنے نمبر فیڈ چلنی ہے بلفرس پہلے چار ہفتوں میں گیارہ نمبر چلے گی اگلے چار ہفتوں میں ڈیوائلپر فیڈ چلے گی اگلے پانچ ہفتوں میں جو ہے وہ لیئر ایک پروڈکشن والی فیڈ چلے گی ہر فیڈ مل کا نمبر چینج ہوتا ہے آپ نے جونس ہی بھی فیڈ یوز کرنی ہے اس فیڈ والے سے آپ نے نیوٹریشن اس کے خوراک کا چارٹ لازمی لینا ہے جو تیسری چیز ہے وہ میڈیکیشنز ہیں میڈیکیشنز جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو تھوڑی سی سیکھنی پڑیں گی اگر تو آپ کسی پرانے فارمر کو جانتے ہیں آپ اس سے پوچھیں کہ جنرل جنرل مرگی کے اندر کیا کیا مسئلے آتے ہیں ان کے لیے کیا کیا میڈیکیشنز ہوتی ہیں اس کے علاوہ میڈیکیشنز کے کورسز بھی ہوتے ہیں اگر آپ کو شاید یہ چیز نہیں پتا ہو جس طرح کے راولپنڈی میں پی اے آر سی جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ فری آف کوسٹ کوسٹ کرواتا ہے مرگی کے اوپر مرگی کی پوسٹ موٹم وغیرہ کرانا سکھاتے ہیں وہ ساری چیزیں سکھاتے ہیں کہ اگر آپ کی مرگی میں اللہ نہ کرے کوئی بیماری آجائے تو فارمر کے لیے وہ کورس ہوتا ہے وہ جنرل جنرل چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو خالی بتا دیتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ امرجنسی کی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے ادروائز یہ ڈاکٹرز کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے جب بھی آپ خالی امرجنسی میں آپ کو بیک اپ پتا ہونا چاہیے ادروائز آپ کے پاس ایک اچھا ڈاکٹر موجود ہونا چاہیے ہر ٹائم ویٹنری جس کو آپ کال کریں تو وہ آپ کے فارم پر آ کے آپ کو بتا سکے جی آپ کی مرگی میں یہ بھی مسئلہ آیا ہے ویسے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ فیڈ مل والوں کے اپنے ہوتے ہیں جو اس کمپنی سے بھی فیڈ لے رہے ہیں وہ آپ کو فری آف کاسٹ ڈاکٹر ساتھ دیں گے آپ کے فارم پہ اور جہاں سے آپ چیزہ لے رہے ہیں ان کے پاس بھی ڈاکٹر ہوتا ہے اگر دونوں کے ڈاکٹر اتنے ہچے نہیں ہیں تو آپ کوئی پرائیویٹ ڈاکٹر کو بھی ہائر کر سکتے ہیں کہ پر ویزٹ اس کو کچھ نہ کچھ پیسے دے دیے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پولٹری فارم سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو لازمی پتا ہونی چاہیے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور چینل پہ باقی بھی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی آپ کے انشاءاللہ بہت انفرمیشن کے لینے کے کام آئیں گی تینکیو اللہ حافظ